اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی یہاں پر میں نے بینک اور پٹی ہی رکھ بائی ہیں کیونکہ یہ نیکلائن بہت زیادہ پسند ہے اگر کوئنٹ بوکس میں صورت بتائیے گا کہ کون کون یہ نیکلائن بینکالے پھر پسند کرتا ہے یہاں پر آپ پلس بھی لگا سکتے ہیں مشکلائن بھٹن بھی لگا سکتے ہیں سٹون بھٹن بھی لگا سکتے ہیں سمپل بٹن بھی لگا سکتے ہیں بٹن میں نے اندر کی طرف ایک ہی بٹن لگایا ہے اس طرح پریسنگ میں بھی بہت ایزی رہتے ہیں اور واش کرنے میں بھی بہت ایزی رہتا ہے تو نیکس دیکھ لیتے ہیں یہاں پر رائٹ سائیڈ پہ اور لیٹ سائیڈ پہ دو دو ہی پٹیاں میں نے لگوائی ہیں کٹ ورکنگ کی تو یہاں سے یہ جو دوسری پٹی ہے یہ اس طرح شالڈر سے سٹارٹ ہو رہی ہے کٹ ورکنگ کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ پٹی ہے بیند کی وہاں تاکہ یہ کٹ ورکنگ کروائی ہے تو بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کی لک آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں نیک کی تو نیکس اس کی سلیپس کی طرف چلتی ہیں سلیپس پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ انچ کا یہ اسی طرح کلر پرمینیشن کے ساتھ کپڑا رکھوایا ہے اور ایک انچ کے میں نے یہاں پر بریگ سے پلیڈ سٹلوائی ہیں فرنٹ پر اور نیکس اگلی سلیپس کی دیزائننگ دیکھتی ہیں یہاں پر سب سے پہلے تین انچ کے ڈسٹینس پر میں نے جوانٹ لیز لگوائی ہے اور اس کے بعد اندر کلر کومیشن کے ساتھ یہاں پر ریڈ کلر کی اسی طرح کی سٹرپس پر نوہ کر ساری کھول شولڈر تک اسی طرح ہی لگوائی ہیں دیکھ سکتے ہیں اب اس کی لک اور اس کے نیچے میں نے یہاں پر نیٹ لگوائی ہے آپ چاہے تو اورگنزا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں نیٹ ذرا سوفٹ ہوتی ہے تو میں یہ نیٹ ہی لائک کرتی ہوں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹیز کے ڈیزائننگ کیسے لگی ایک دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرین چورٹ پر لے سکتے ہیں اگر آپ نے اس طرح کا ڈیزائن کو سٹیچ کروانا ہے تو آپ اس کے دامن کی طرح چلتے ہیں دامن کا ڈیزائن پی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیز کے ڈیزائننگ جیسا ہے یہاں پر سب سے پہلے میں نے کلور کومینیشن کی یہاں پر اسی طرح پائپنگ کروائی ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جوائنٹ لیسز کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر میں نے بریک جوائنٹ لیسز کا استعمال کیا اگر آپ چاہے تو یہاں پر چوڑی والی جوائنٹ لیسز بھی لگوا سکتے ہیں اسی کے بعد یہ وہی تین انچ کے فاصلے پر میں نے سٹریپس پریٹ کلور کی کلور کومینیشن کی یہاں پر سٹریپس بنوا کر لگوائی ہیں اور نیچے نیٹ لگوائی ہے آپ چاہے تو نیٹ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اورگنزہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا کسی اور کپڑے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیشو کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے ٹراؤزر نہیں بنوایا اس کے ساتھ جینز کی پینٹ میں نے پرچیس کی تھی مارکٹ سے ریڈ کلر میں تو اس کی لک بہت زیادہ کھوٹے کی خوبصورت آئی تھی مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ آج کی اٹرسٹ ریسائننگ آپ کو کیسی لگی اگر آج کی ڈرسٹ ریسائننگ آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنٹلی میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دوبارہ دے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا بھی بہت سرا حیال رکھے گا مجھے بھی دوامی یاد رکھئے گا اسی طرح کی ڈرس آئیننگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی جیسے جیسے ڈرس نیو سٹوچ کرواؤں گی ویسے ویسے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اوکے فرینڈز اللہ حافظ